میں نے اپنی مشین پر یہ کام لگا لیا ہے یہ ایل ڈائپ یعنی کہ ایک اینگل ڈائپ جہاں پر اس کا ایک سامنے اتار لیا اور دوسرا حصہ یہ رکھا ہوا ہے یہ بعد میں کریں گے السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل میں ہوں محمد قاسم بٹی یہ ہے ٹکنولوجی کی دنیا تو ٹکنولوجی کی دنیا میں آج کونسی سٹوڈیا چیلنجی شروع کرتے ہیں بھئی کافی دنوں بعد نہ بہت ہی انٹرسٹنگ کام آیا یہ ایک ایسی جاب ہے جس کا نائنٹی ہر حال میں برقرار رکھنا ہے یہ جاب دو پارٹس پر مشملے ایک پارٹ میں نے لگا لی ہوا ہے اور دوسرا پارٹ ابھی یہاں ٹیبل کے اپر موجود ہے سب سے پہلے ایک پارٹ لگا کے اس کے ڈائپ بناوں گا اس کو فیندل کروں گا پھر اس کے بعد دوسرا پارٹ لگا کے پوری جاب کو کمپلیٹ کروں گا یہ کام بہت ہی کمپلیٹیٹڈ ہے جتنا دکھنے میں لگنا آسان ہے اتنا ہی ٹاپ ہے کیونکہ اس دن جاب کی پارٹیشن ہوتی ہے نا وہ جاب بہت ہی کمپلیٹیٹڈ ہوتے ہیں بھائی کمپریسروں کے اردی گردنا بہت سا اوئل گرہ ہوا ہے ابھی میں فسلن لگا تھا لیکن بچ گیا یہ بھی کافی گندے ہیں مطلب کہ اتنا ٹائم میں نہیں مل رہا کہ ہم کمپریسروں کو صاف کر سکے یہ سارا کام کا برڈرن ہے کمپریسروں کو صاف کرنے کے لیے بھی ایک دن کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے بھی صفائی کے ایک دن رکھتے ہیں اس دن ہم صرف کمپریسروں کو صاف کرتے ہیں تو ابھی کام اس لیے کمپریسر ہی اون کریں گے صفائی کا ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں موسم خموشی والا ہے لیکن بہت ہوت ہے چلیں جی شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب کو میں نے ایک بار سی ایم ایم کروا لیا تھا سی ایم ایم کروانے کے بعد اس کے اندر جو فرق ہے وہ فرق ڈال کر اس کو فائنل کر رہا ہوں اب فائنل کام ہو تو اور بھی ذہنی دباؤ کا بندہ شکار ہو جاتا ہے یہ کام ہی ایسا ہے میں نے مشین کے اوپر ایسے جا پکری ہوئی ہے اور سی ایم ایم جو رپورٹ ہے وہ الٹی آگی ہوئی ہے تو اس لیے مسئلے اور بھی بڑھتے جا رہے ہیں اب اس کو ایسے کر کے دے کے فرق ڈالنا پڑ رہا فرق میں نے ڈال دی ہوگا ہے یہ فرق والی رپورٹ ہے بھائی ایک یہ ہول اور دوسرا یہ ہول اس میں فرق ڈال دی ہوئا ہے اب تیسرے نمبر پہ یہ ہول ہے یہ اس کا ابھی ڈایا زیادہ ہے اس میں فرق ڈال کے اس کو کٹ لگائیں گے پھر اس کے بعد اس کا نمبر آئے گا پھر اس کا نمبر آئے گا پھر اس کا نمبر آئے گا فائنل ہو جائے گا بھائی اس ویل کو چھوٹا کرنا پڑ گیا کیونکہ بریسہ اس کا ویل تھا اور سائز چکنے میں مشکل ہو رہی تھی اس لیے جب بریسہ اس کا ویل ہم یہاں سے کٹوا لیتے ہیں میں اس کو خود کار لیا اب اس کی جو شارپ ایجز ہیں ان کو رموو کر رہا ہوں بھائی اب یہ ویل ٹھیک ہے اب یہاں بہتنی سپیس ہے اس سپیس کے اندر یہ ٹیپر گیج بری آرام سے آجے گی اور سانی کے ساتھ ویل چلتا ہوتا ہم اس کا ڈائے بھی چکر لیں گے لو بھائی بارہ بچ کے پندرہ منٹ ہو چکی ہوں میں ہیں اور ہماری جاب کا یہ والا جو پارٹ ہے نا کمڈیٹ ہو چکا ہوا ہے ایک دو تین چار پانچ چھ چھے ہول فینل ہو چکی ہوئے ہیں اس کو ہم سی ایم ایم پہ بجوائیں گے بھائی تھوڑی سانس لے لیں جب سے صبح سے میں شروع وہاں کام کر رہا ہوں اور کام ہی کرتا جا رہا ہوں مطلب کہ یہ ذہنی کام ہوتا ہے اور ذہنی سکونہ سے لکنے کے لیے کم از کم ہمیں فورٹی فائی منٹ کی بریک لازمی چاہیے ہوتی ہے میں نے کہا بریک ہوں فائنل ہوگی تو ٹھیک ہے اگر نہیں فائنل ہوگی تو جس ہول میں فرق ہوگا وہ فرق ڈال کر اس کو فائنل کر لیں گے اگر جاب فائنل ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد اس کا دوسرا پارٹ یہ پڑا ہوا ہے یہ لگائیں گے اس کو بھی فائنل کریں گے لو جس کی تو کہانی مکی یہ تو ہو گیا کملیٹ میرے لحاظ سے اب اس کو صاف کر کے سی ایم ایم پہ پونچاتے ہیں بھائی جاب کو فائنل کرنے کے بعد سب سے لاسٹ کام ہوتا ہے سی ایم ایم پہ چیک کروانا تو وہی پہ میں جا رہا ہوں جاب میں نے پکڑ لی ہے بہت وزندار جاب ہے اس کا وزن کافی زیادہ ہے لیکن مجبوری ہے کوئی بندہ تھا نہیں اس لیے میں خود جا رہا ہوں باہر تو بہت دوپے لیکن اندر سکون ہے کیونکہ اندر اسی لگاتا ہے یہ ایریا دیکھ کے لگ رہا ہے کہ پتگر کا موسم آیا ہوا ہے جاب میں سی ایم ایم پہ دیکھا آگیا ہوں اب ویٹنگ پہ ہے جیسے ہی وہ چیک کریں گے مجھے وہ انفرم کر دیں گے پھر میں جاب کو لے کے آجوں گا بھائی کمپریسر چل پڑا کمپریسر میں نے بند نہیں کیا اب میں کمپریسر بند کرتا ہوں بھائی دیاری لگی ہوئی ہے جب دیاری لگ جے تو پھر کمپریسر بند کر دیں گے اینڈنگ مومنٹ تو آج کی سٹوڑی میں یہی پہ ختم ہوتی ہے ایک نئی سٹوڑی کے ساتھ بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ